مواشی میدان تھی اچھی خبر آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی خرص پروگرام کے مدت سینتیس ماہ ہوگی ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی پہلی خیز تیس سپنبر تک مل جائے گی آئی ایم ایف انگزیکیٹیو بورٹ کا علامیہ بھی جاری پاکستان نے مواشی استحقام کے لیے سٹینڈ وائی پروگرام کے تحت پالیسیز پر عمل درامت کیا پاکستان کی جی ٹی پی دوہزار چوبیس میں دو آشاریہ چار فیصد پر واپس آئی نئے خرص پروگرام کے تحت پاکستان کو پولیسی سازی کی ساکھ کو بحال کرنا ہوگا آئی ایم ایف کا آخری پروگرام بنانے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کرنا ہوگی پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا پروگرام اگلے تین سال کا ہے پروگرام کا مقصد میکرو اکنومک استحقام حاصل کرنا ہے بپاکی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف اگزیکیٹیو بورڈ کی منظوری موجودہ حکومت کی پالیسیز کی توصیق ہے ریٹنگ ایجنسیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی ہے مہنگائی میں کمی کا عام آدمی پر اثر آنا شروع ہو گیا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی پاکستان کی معاشی ترقی میں بہتری اور مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گئی پاکستان کی افتسادی کارکردگی کے حوالے سے آؤٹلک ریپورٹ جاری مالی سال دوہزار چوبیس پچیس میں معاشی ترقی کی شرعہ دو آشاریہ چار پیسے تک جانے کا امکان اسرائیل کو اس کے جنرائن پر جواب دے ہونا پڑے گا وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں کہ کشمیر سے متعلق سلامتی کانسل کی خراردادوں پر عمل درامت ہونا چاہیے کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے سے خطے قیام کو خطرہ درپیش ہے یوکرین جنگ کے پھیلاو کو روکنا چاہیے طاقت کے غیر خانونی استعمال کو کسی صورت برداش نہیں کریں گے وزیر آزم کا سلامتی کانسل مباحث امک کے لیے قیادت سے خطا چیف جاسٹس قاضی فائز عیسہ نے جاسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ذرائع کے مطابق چیف جاسٹس قاضی فائز عیسہ کی خط کے مدرشات سامنے نہیں آئے جاسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اور پروسیڈر کمیٹی کے اطلاعات میں شرکت سے انکار کیا تھا اور خط لکر صدارتی آرڈیننس بر تحفظات کا اظہار کیا تھا پیچل سیٹس کے حوالے سے ایک عدالتی فیصلہ ہے جس کی ایک لمبی ہسٹری ہے تیرا رکنی بینچ بیٹھا اور اس میں سے آٹھ ارکان نے ایک فیصلہ دیا وہ فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں معاملے کو اس قدر پیچیدہ کر دیا گیا ہے اس قدر الجا دیا گیا ہے کہ اس کی کسی گتھی کو سلجانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اگر ہم آئین سے متصادم کوئی چیز کرتے ہیں تو ایک فورم موجود ہے عدلیہ ٹھیک کر دیتی ہے عدلیہ اگر یہ وہی کام کرے جو ہم کرتے ہیں تو کون ٹھیک کرے گا جسٹس منصور علی شاہ کو فیصلہ امید کی سطح پر نہ گسیٹیں انفان سے دیکھی گا بانی پی ٹی آئی کو مشورہ مخصوص نشیستوں پر عدالتی فیصلے سے معاملہ مزید پہچیدہ ہو گیا ہے فیصلے سے ایسی چیزیں ہوئیں جو انہونی ہیں فیصلے میں الیکشن ایک کو بار بار توڑا گیا عدلیہ کس قانون کے تحت کہہ رہی ہے کہ فلان پارٹی میں چلے جاؤ کوئی فیصلہ آئین سے متسادم ہو تو کون ٹھیک کرے گا نون لیگی سینیٹر نے سوال اٹھا دیا کہا ہم اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں ہمیں حدود میں رہنے دیں آئین اور قانون پارلیمیٹ بناتے ہیں عدلیہ نہیں تیرے کے انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں آج حتمی پیصلے کا امکان سپرین کورٹ کے پیصلے پر غوار کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہوگا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن میں الیکشن کمیشن کے ممبران حکام اور قانونی ماہرین شرکت کریں گے اجلاس میں الیکشن کمیشن اب تک سات اجلاسوں میں اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے بجلی سارپین کے لیے اچھی خبر اکٹوبر میں بجلی کے قیمتوں میں ستاون پیسے پی یونٹ کمی کا امکان سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا آثورٹی آج سماعت کرے گی سی سی پی اے نے اگست کے فیول پرائس ایڈجسمنٹ قیمت میں بجلی کے قیمتوں میں کمی کی درخواست دے رکھی ہے انجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو مو توڑ جواب ملے گا جو وزیرعالہ خود کسی دوسرے صوبے میں حملہ آور ہو لشکر لے کر آ جائے وہ جو گنڈا گردی اور دہشت گردی کا راج ہے اپنے صوبے میں اس کی طرف دیکھ لو پہلے تمہارے لوگ صوبے کے بھوک اور بیماری سے مر رہے ادھر توجہ کرو جو زومائینی جملے یہ بولتے ہیں کیا کوئی خاتون اس کو انڈوس کرتی پوری توجہ گہراو اور جلاو پہ رکھنا اور اپنے فرائض کو ادا کرنا نہ کر سکنا اس سے بڑی مجرمانہ غفلت ہو ہی نہیں سکتا آج یہاں جلسہ ہے کل وہاں جلسہ ہے پرسوں وہاں جلسہ ہے تو جلسے کرتے روگے تو کام کس پر کروگے پنجاب کی عدود میں قانون توڑو گے تو موت توڑ جواب دیں گے لاہور میں اسلحہ لہرانی باروں کے خلاف ایکشن ہوگا مریم نواز کی علیہ امین گنڈاپور کو وارننگ وزیراعلا پنجاب نے کہا پنجاب پر لشکر کشی کی بجائے اپنے صوبے پر توجہ دو ہر وقت جلسے کروگے تو کام کب کروگے بھڑ کے مانا آسان اور کام کرنا مشکل ہے بحث ہو رہی ہے کون انچی آواز میں گالی دیتا ہے سیاسی انتشار ہمارے لیے نئی بات نہیں جس ہسپتال میں جاتی ہوں خیبر پختونخواہ کے مریض ملتے ہیں ہم نے بجلے بلز پر ریلیف دیا تو لوگوں کو مرچے لگ گئیں کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں مولانا فضل رحمان نے واضح کر دیا مدد ملاتمت پر توسیر مفادات کی بنیاد پر نہیں ضرورت پر ہونی چاہیے چاہتے ہیں کہ مفادات سے بالتر ہو کر وسیطر قومی مفاد میں ترمیم ہو سروراج ایگوائی نے اسلامباد میں صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وزیر آزم شہباز شریف نے صرف سپورٹ کرنے کا کہا ہے انتخابات نے ایڈاروں کا کردار مل کر ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا خیبر بکتونخہ کے وزیر خوراک زاہر شاہ طورو نے مفاہی وزیر امیر مقام کو پچاس ملین روپے ہرجانی کا نوٹس پھیج دیا نوٹس میں کہا کہ امیر مقام نے تین اگز کو پشاون میں کانفرنس کے دوران بے منیاد الزامات لگائے جیسے وزیر خوراک زاہر شاہ طورو کی ساکھ کو نقصان پہنچا امیر مقام نے چودہ روز میں معافی نہ مانگی تو خانونی چارہ جوئی کریں گے بلٹن کے آغاز پہ ہم بات کریں چیف جسٹس خاضی فائز عیزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ہے اہم خبر اور اس خط کی مزید تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے جواب نے کہا ہے کہ جسٹس یاہیا آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا جسٹس یاہیا آفریدی نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی جسٹس یاہیا آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا تھا اس خط کے مدرجات سامنے آگئے ہیں چیف جسٹس خاضی فائز عیزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا ہے جس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس کو خط لکھ کر کے اس خط کا جواب چیف جسٹس کی جانب سے جس کی ڈیٹیلز ذرائع کے مطابق چیف جسٹس نے اس خط کے جواب میں لکھا ہے کہ جسٹس یاہیا آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا جسٹس یاہیا آفریدی نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی جسٹس یاہیا آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا اب یہ اچھی خبر ہے پاکستانی محشد کے لیے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز قرص پروگرام کی منظوری دے دی ہے پاکستان کو ایک آشاریہ ایک ارب ڈالر کی پہلی قصد جلد مل جائے گی نیا قرص پروگرام سینتیس ماہ پر مجتمل ہوگا آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشر ایک نامات کی تعریف کی ہے مہنگائی میں نمائی کمی ہو کر سنگر ڈیجٹ تک آ گئی ہے پاکستان میں معاشر شرائع نمون دو آشاریہ چار فیصد تک پہنچ گئی ہے عالمی مالیاتی ایڈاری کی ایم ڈی نے کہا ہے کہ پاکستان کی بحشت درست سندھ میں جا رہی ہے پاکستان نے اسلاحات کی ہے جس کے مصبت اثرات سامنے آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا کرس پانچ فیصد شرائع سوٹ سے کم پر مل رہا ہے کہ ڈیپٹری جسٹار جوڈیشل لاہائی کوٹ جو ہیں ان کو ریپورٹ جو ہے وہ تیس ستمبر کو اپنے فیصلے کے بعد دیو ہے وہ جو پیش کر دی جائے تحریک انصاف کی منارے پاکستان پر درستے کی اجازت کے لیے یہ درخواست جو دائر کی گی تھی اس نے یہ کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف پاچ اکتوبر کو منارے پاکستان پر درستہ کرنا چاہتی ہے پاکستان پاچ اکتوبر کو بانی چیئرمن پیٹی آئی جو ہیں ان کا یومیں پیدائش کی ہے اور بانی چیئرمن پیٹی آئی کی پیدائش کے موقع پر تحریک انصاف پر درستہ کرنا چاہتی ہے مولانا فضل الرزمان تیر القادری بھی یہاں پر جلسہ کرتے ہیں درخواست میں اشتاہ کی تھی کہ عدالت جیپٹی کپیشنل لاہور کو جو ان کے انصاف کے پاس زیرے انتبار درخواستے جلسے کی اجازت کے لیے اجازت دینے کے حسامات جاری کرے اور پانچ اکتوبر کو شام پانچ بجے سے دا دس بجے تک جلسہ کرنے کے اجازت دینے کے حسامات جاری کیے جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آقا عمر سپریم کورٹ کے مقصوص نشستوں سے متعلق پیسلے پر غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہونے جا رہا ہے چیپ الیکشن کمیشنر سکدر سلطان راجہ کی زیرے صدارت اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ممبران حکام اور قانونی ماہرین شرکت کریں گے الیکشن کمیشن اب تک سات اجلاسوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا ہے سپریم کورٹ کی مقصوص نشستوں سے متعلق پیسلے کے لیے غور کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر ہو رہا ہے جاوید نور ہمارے ساتھ ہیں جاوید نور آج کے اجلاس کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آج دوپہر بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور یہ اجلاس ان گزشتہ سات اجلاسوں کا تسلسل ہے اور اس اجلاس میں بھی سپریم کورٹ کے فیصلے اور اسپیکر قومی اسمبلی اور سوائی اسمبلی کے اسپیکر اور پارلیمنٹ پر جو قانون سازی ہوئی ہے تمام پہلوں پر آج بھی جائزہ لیا جائے گا اب تک جو اجلاس ہوئے ہیں کیونکہ یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کے مختلف پہلوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور ذرائع نہیں کہنا ہے کہ کچھ معاملات پر پاکرائے ہو بھی گیا ہیں اور اس پر فیصلے کر لیے گئے ہیں لیکن یہ ایک طویل پروسس ہے اور درجہ بہ درجہ مختلف معاملات پر بات کی جا رہی ہے تو آج بھی یہ اجلاس ہوگا کانونی ماہرین جو کل سوالات اٹھائے گئے تھے اور اس سے پہلے سوالات اٹھائے گئے تھے ارکین کی جانب سے اجلاس میں ان کے جواب بھی آج پیش کریں گے اور اس پر حکومتی عملی تحقی جائے گی اس نقطے پر بات ہو رہی ہے کہ کیا جو فیصلہ اب تک سپیم کورٹ آیا ہے اس پر آمد درامت کیا جائے یا جو نئی کانون سازی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور یہ کہ اگر کوئی معاملہ سپیم کورٹ کا ایسا ہے جس پہ الیکشن کمیشن اتفاق نہیں کرتا تو اس پر الیکشن کمیشن سپیم کورٹ سے رجوع کرے یا نہ کرے یہ تمام معاملات ہیں جن پر توقع ہے کہ آج بھی اجلاس ہوگا اور کوئی فیصلہ سامنے آ جائے